سابق وزیر و بی آر ایس کے رکنی اسمبلی ہریش راہ نے کہا کہ کانگریس حکومت پر سہت آمہ کے تین لا پرواہی کا مظہرہ کرنے کا الزام آیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ڈائیگناسٹک سسٹم کا آغاز بی آر ایس کے دور حکومت میں کیا گیا تھا تاکہ ریاست کے عوام کو مفت طبی معاینے کی سہولت فرہم کی جا سکے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کانگریس حکومت نے اختیار میں آنے کے پانچ ماہ میں ہی اس نظام کو نقصان پہنچایا ہریش راہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ریاست میں تمام سرکاری تشخیصی مراکز غیر کارکرد ہو چکے ہیں اور عملے کو چھ ماہ سے تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ چندر شکراؤ کے دور حکومت میں ریاست بھر میں چھتیس تشخیصی مراکز خائم کیے گئے تھے اور ایک سو چونتیس خسم کے طبعی معاینے دستیاب کروائے گئے تھے انہوں نے یاد دلایا کہ لاکھوں غریب اور عام آدمی کے لیے بغیر مالی بوچھ کے میاری طبعی معاینوں کی سہولت فرہم کی گئی تھی تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے تشخیصی مرکز اب بد انتظامی کا شکار ہو گئے ہیں اور عملے کو چھ ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی ہیں جو سہت عامہ کے تائیں کانگریس حکومت کی لاپرواہی روائیہ کا ثبوت ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت تشخیصی مرکز میں کام کرنے والے عملے کو فوری طور پر واجب الاداد انخواہوں کی ادائیگی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام کو ہر خسم کے طبعی معاینے اور طبعی خدمات دستیاب ہوں